پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جیسے ہات ڈاگ ایک بڑا یہاں کا امریکہ میں کھانے والا ایک چیز ہے ہات ڈاگ جو بچے کھاتے ہیں بڑے شوق سے اگر ہات ڈاگ میں ریل ڈاگ ہو یعنی ہات ڈاگ میں اصلی کتے کا گوشت ہو تو کیسا محسوس کریں گی یہ ایسا ہوا ہے یہاں پہ نیو یورک میں فلشنگ میں چائنیز ریسٹورنٹ میں کہیں ایسا کیا گیا ہے وہ لوگ پکڑے تو گئے ہیں لیکن کتے کا گوشت تو حرام ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کتے کا گوشت حرام کیوں ہے پھر میرا کتے کے بارے میں اور کچھ سوالات ہیں تو اس سلسلے میں کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے ہم فرمائیے آپ یہ تو خبر دیا آپ نے کہ وہ فلشنگ میں وہ ہارڈ ڈاگ میں ریل ڈاگ جو کلا رہے ہیں جی ایسا ہی ہے بس اصل میں بات یہ ہے کہ دین اسلام تو ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی اسے پورے کریٹیریا متعین کیا ہے کہ وہ وہ گوشت وہ وہی چیزیں کھانی ہیں جس کے کھانے سے بھی آپ کے اندر اوصاف اچھے پیدا ہوں اوصاف جمیلہ پیدا ہوں اخلاق کیونکہ کھانے پینے کا اخلاق پر بڑا اثر پڑتا ہے اب دیکھیں شراب ہے شراب انسان پی لیتا ہے اس کے اخلاق فورا بگڑ جاتے ہیں ایسی ہواس ہی نہیں رہتے ہیں تو معلومہ کھانے پینے کا انسان کی اخلاق اور احوال پر بڑا دخل ہے اسی طریقے سے ایسے جانور کا آپ نے گوشت کھا لیا کہ جس کے اندر بولے اخلاق اور خسائل رزیلہ ہیں تو وہ رزیل اخلاق فورا آپ پر اثر انداز ہوں گے اس لئے دینی اسلام میں اس سلسلے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کریٹریہ متین کیا ہے لہذا جن جن جانور کو حلال قرار دیا ہے ان کے اندر اوصاف جمیلہ اچھے اوصاف ایسے رکھے ہیں کہ اس کے کھانے کا اچھا سر آپ کے وجود پر پڑتا ہے اور یہ کتہ جو ہے کتے کے اندر تو بہت سے برے اوصاف ہیں انہیں کتے میں ہرس پائے جاتا ہے حسد پائے جاتا ہے خسائر رزیلہ پائے جاتے ہیں کہ ایسے کسی دوسرے جانور میں نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ہرس کا عالم تو یہ ہے کہ اگر یہ کھانے پکڑ کے گوشت کھا رہا ہو تو اپنے دائیں پہ کسی دوسرے کتے کو لگنے نہیں دیتا یعنی مل کے دو کھا لیں یہ پوسیبل نہیں اور دوسری اس کی غلازت کا عالم یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مردار گوشت جو پرانا سڑا ہوا وہ کھانا زیادہ پسند کرتا ہے تازے گوشت کی نسبت آپ تجربہ کر لیں تازہ بودی ڈالیں سڑا وہ پرانا ڈالیں پرانا کھائے گئی یہ اس کی اندر یہ غلازت اور پھر اس کی غلازت کے انتہائی ہے کہ یہ جو ہر وقت پورا جسم میں یہ اپنی دوبر کو سونگتا رہتا ہے اور آپ اگر پتھر مارے اس کو تو غصے میں آ کے وہ اپنی دوبر کو سونگتا ہے یوں پلٹے گا دوبر کو سونگے گا یہ اس کی غلازت کا عالم یہ اور پھر یہ کہ زمین پہ جب چلتا ہے زمین لگا کے چلتا ہے زمین کو سونگتا ہو جاتا ہے یہ ہرس ہے کہ یہاں شاید کوئی مردار پڑھا کوئی چیز بڑھی ہے اتنا حریص ہے پہلے پیڑ بھر کے آیا ہو تو یہ اس کی ہرس کی علامتیں ہیں اس کی غلازت کی علامتیں ہیں اس کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ اگر پھٹے پرانے والا کوئی ایسا کمزور بہزور سا سامنے آجائے اس پر بھونکے گا یعنی اتنی اس کو ہے اس پر بھونکے گا اور اگر کوئی بلکہ پروجی اور بلکہ طاقت و بندہ پر وجاہت سوٹی بڑھے سامنے آئے اس پر نہیں بھونکتا ہی اس کے سامنے دو ملاتا ہے یہ اس کی نیچر ہے تو گئے کہ تکبر ہے کہ وہ حقیر سمجھتا ہے اس کی سامنے فقیرانہ درویش کی سامنے لوگوں کو تو اس کو فور و فائنڈ اوٹ کر لیتا ہے تو یہ ایسے گندے اصاف اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر جس کا جب گوشت کھائے گا انسان تو خود اس کے اندر وہ پیدا ہو جائیں گے خسائل لہذا شریعت جو ہے وہ حسد سے بچانا چاہتی ہے کیبر سے بچانا چاہتی ہے اور ہرس سے بچانا چاہتی ہے اور یہ مین بنیادی اور آپ جانتے ہیں حسد اور کیبر تو یہ وہ گناہ ہیں جو سب سے پہلے سب سے پہلے ظاہر ہوئے کائنات میں کیونکہ شیطان سے یہ ابلیس میں دو گناہ ظاہر ہوئے ایک حسد اور ایک کیبر کیبر اس نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کیا حسد آدم سے کیا پہلے یہ گناہ اس کے بعد دنیا میں انسان جب آ گیا تو پہلا جو بڑا گناہ ظاہر وہ ہرس وہ قابیل کو ہرس ہو گئی اپنی بہن سے شادی کرنے کی کیونکہ ہرس شعبت پر مبری ہوتی ہے اس کو ہرس ہو گئی کہ میں اپنی بہن سے خود شادی کروں میں اس کو کیوں دوں حابیل کو لہذا یہ دوسرا ہرس اس ہرس کی وجہ سے پہ قتل ہوا تو گوہ ہے کہ یہ ہرس اتنی خطرناک چیز ہے پھر غلازت اور گندگی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دین اسلام میں کیا انسانیت کے اندر بھی اس کی کوئی گجائش نہیں ہے تو یہ سارے گندے خسائل اس قدر موجود ہیں تب ہی جو ملائکہ کو اس سے نفرت ہے کیونکہ ملائکہ جو وہ تو نورانی مخلوق ہیں وہ اس کتے کی اس قسم کے اصاب ان پر منکشف ہیں لہذا جہاں یہ ہوتا ہے وہاں آتے نہیں ہیں کہ یہ گھر میں کتا ہے فریشتی آتے نہیں ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شیطان فرمایا کتا شیطان ہے اس سے بچو اس سے دور رو اور کالا کتا تو خاص طور پر فرمایا کہ یہ شیطان ہے تو اس سے دور رہنے کو حکم دیا ہاں بڑی مخصوص حالات میں رکھوالی کے طور پر مخصوص حالات اور پھر مزید کی بات اس کی جتنی بھی محنت ہے زندگی کی پیٹ سے آگے نہیں بڑھتی پس اس کو کھانے پینے کے علاوہ کوئی بطل بھی نہیں ہے زندگی کا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے یہ کتے کی مسئبتی زیادہ رکھوالے کتے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ کھانا پینے ڈال دو ان کے آگے وہ بھی ختم زیادہ بھی مشہور جرمن جو کتا ہے جرمن شیفر کتا ہے کتنا بڑا رکھوالہ سمجھ جاتا ہے یہ کھانے پینے پر مارا جاتا ہے اس کو ہڈی ڈال دو ہڈی ڈال دو جس کی اتنی جو سب سے عالی کتا ہے اس عالی قسم کے کتے کا عالم ہرس کا یہ ہے کہ وہ ہڈی میں مضروف ہوتا ہے چور جو چاہ کرے اس وجہ سے دین اسلام میں اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی کیونکہ گوشت انسان کھائے گا انسان کے اندر بھی وہ شیطانی اصاف پیدا ہوں گے اور جب پیدا ہوں گے اصاف تو پھر ایمان اور عمل سالک آ رہا اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع کر دیا اس کے مخصوص حالات میں اس کی گنجائش دے دی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کھیت کی حفاظت کرنی ہے یا جو اپنے چور چکوں سے سفر میں حفاظت کرنی ہے اس وقت اس کو رکھنے کی اجازت دی لیکن اس کا بھی حدود متین کر دی ہیں کہ گھر کے دائرے سے اتنی اتنی دور رہیں کیونکہ گھر کے اندر آئے گا تو رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں صبح شام وہ نہیں آئیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے بہت سے دوست عزیز ہیں مسلمان ہیں پاکستان میں لوگوں کے گھروں میں کتے ہیں ایک تو وجہ حفاظت ہے اور کچھ ایسا ہے کہ کتے حفاظت والے نہیں ہوتے وہ تو کتے ان کے بچوں کی طرح ہیں تو یہ کیسے لوگ کتے جہاں نماز بھی پڑی جائے اور کتے بھی گھر کے اندر بھاگ دوڑ کریں تو یہ اس کا کیا حل کیا جائے کیسے آپ ہم سب کو بتائیں گے تبھی آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں میں کتے والے اصافی ہیں کتہ پانا آج کیوں ہوں ملک میں اسی لئے کتہ پانا ہے حسد کیبر خیرس غلازت ساری گندگیاں آج قوم میں نظر آتی ہیں جو یہ چیزیں رکھتے ہیں ان میں سب یہ گندگیاں نظر آتی ہیں تو لہٰذا جنہوں نے کتے رکھے بھی ہوں پہلے شیمپو سے روز نظر آتے ہوں لیکن وہ اندر کے اصاف کو کیسے صاف کریں گے تو لہٰذا ہاں حفاظت کیلئے رکھا چور اچکوں کا خاطرہ ہے تو حفاظت کی میں بتا ہے گھر کی حدود میں بھی ایک خاص جگہ تاکہ بالکل اندر نہ گزے پھریں اور آپ جیسے بتا رہے ہیں شوکیاں کتے ہیں یہ تو گھر میں پھرتے روز صبح حق کرتے ہیں ان کے ساتھ پیٹھے ہیں ان کے ہاں ان کے پیٹھ پرائے میں تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے تب ہی تو رحمت کے فرشدے گھروں میں آج آنی رہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر عذاب بھی نازل ہوتے ہیں مسائب بھی اترتے ہیں اور پھر مسائب کی تعمت لگاتے دوسروں پہ اصل میں مسائب تو خود آپ گھر میں پال رکھے ہیں کیونکہ رحمت ہی نہیں اتر رہی بلکل